بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں انٹیس ٹیسپانسٹر کی جانب سے آپ سب کافن چینل میں خوش روم دید کہتا ہوں دوست ام نے پیپر شروع کیا تھا پی ایس ٹی دوہزار اٹارہ کا پیپر ہے دیکھیں یہ پی ایس ٹی دوہزار اٹارہ کا پیپر پی سیکس تھا پی سیکس کا مطلب یہ گروپ نمبر سیکس کا پیپر تھا اس سے پہلے پانچ پیپر سوچکے تھے اور یہ پیپر نمبر سیکس تھا یہ پیپر چودہ چار دوہزار اٹارہ انٹیس کے ذریعے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایڈیوکیشن گورنمنٹ آف خید کے پر فختلخواہ کے لئے ہوا تھا آج اس سلسلے کا پارٹ پائپ ہے اس سے پہلے پانچ چار پارٹس اپلوڈ کر چکا ہوں جن دوستوں نے وہ پارٹس نہیں دیکھیں تو ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑھے ہیں دوست آپ ان کو بھی دل کر کے واج کر سکتے ہیں اور اس کے لئے میرے چینل پر پی ایس ٹی کے ایک اور کمپلیٹ پیپر پنٹو آل وہ بھی پڑھا ہے اور پی ایس ٹی کے بہت سارے کسٹن بھی میرے چینل پر پڑھے ہیں ڈی ایم کے ایس ٹی جنرل کے پیپر بھی پڑھے ہیں بہت سارے پیپر پڑھے ہیں آپ نے سرچ کرنا ہے تو صرف پیپر کا نام لکھیں جس طرح پی ایس ٹی پاسٹ پیپر بائی انٹی ایس ٹیس ماسٹر کے ساتھ لکھیں تو پیپر آپ کو ڈسپلی ہوں گے تو آج کا پارٹ سوشل سٹڈی کا پارٹ ہے دیکھیں دوستو سوشل سٹڈی کے ٹوٹل پندرہ کرسٹن ہوتے ہیں this is سوشل سٹڈی پارٹ پیچن نمبر 51 سے ہیں پیچن نمبر 51 پیچن آپ کو تو نظر نہیں آ رہے ہوں گے توڑا نظر آ رہے ہوں گے لیکن توڑا سے ڈیم ہے میں پڑھتا جاؤں گا تو آپ دیکھتے جائے تو یہاں پر پہلے لفظ اس کا نہیں پڑھا جاتا اکارڈنگ ٹو دا ترون اکمرانی کے لئے اسی قطب الدین ایبک میڈ ایٹس کیپیٹل قطب الدین ایبک جب اکمران بنے تو اس نے اپنا کیپیٹل دارالخلافہ کون سا بنایا اس سے پہلے قطب الدین سے پہلے دارالخلافہ جو تھا وہ غزمی تلاتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو جیسے ہی قطب الدین ایبک اکمران بنے تو اس نے دارالخلافہ لاہور کو دارالخلافہ بنا دیا آوکشن بھی اس میں کریکٹ آوکشن ہے اور اس کے بعد لاہور کے بعد پھر یہ دارالخلافہ دل ہی منتقل ہو گیا فیچر نمبر 52 کو ذرا دیکھیں فیچر نمبر 52 فیچر نمبر 52 بھی توڑا سا ڈم ہے اشوکہ ایمپائر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اشوکہ مارویان ایمپائر جو تھے وہ اس کی اکمرانی بہت پر امن وغیرہ تھی لیکن اس میں وائلنس اور وار جنگیں چل گئیں تو اشوکہ مارویان وہ تبدیل ہو گیا کس میں بودھسٹ میں تبدیل ہو گیا پھر ایک پاس بکیم اپ بودھسٹ انپائر فیچر نمبر 53 کو دیکھیں فیچر نمبر 53 فیچر نمبر 53 ہے کہ ریڈ پورٹ آد دیلی دیلی کا ریڈ پورٹ لالک تلہ جس کو کیا پہ ہیں یہ کس مغل بادشاہ نے بنایا تھا یہ کس مغل بادشاہ نے بنایا تھا شاہ جہان نے آٹھ سولہ سو اٹھتیس کی بات ہے خالی بن سولہ سو اٹھتیس میں شاہ جہان نے ریڈ پورٹ دیلی کا قلعہ بنایا تھا فیچر نمبر 54 کو دیکھیں فیچر نمبر 54 میر جاپر کو تو شاید ہر کوئی جانتا ہے میر جاپر جو تھا وہ ملیٹری چیف تھا کس کے وہ نواب سراجل دین دولہ کے ملیٹری چیف تھے آپشن دی کریکٹ آپشن اس میں آپشن دی ہے اور اس کی وجہ سے بریٹش وہ ایبل تو کانسولیدیت دیرپور ان ساؤت ایشیا پیشن نمبر 55 دیکھیں پیشن نمبر 55 پیشن نمبر 55 ہے شیر شاہ سوری ڈیپیٹیڈ ڈا مغل کنگ شیر شاہ سوری نے مغل کنگ ہمائیون کو دو دفع شکل دی تھی اور اپنا کمرانی اسٹیبلش کیتے تو یہاں پر کسٹن ہے شیر شاہ سوری ڈیپیٹیڈ ڈا مغل کنگ ایکشن ای دیکھیں ایکشن سب صحیح طرح کو نظر نہیں آنا لیکن یہ نسیر الدین محمد ہمائیون اس کو ڈیپیٹ کیا تھا تو اسٹیبلش ہیز رول in the سب کنگ کچھن نمبر 56 کو دیکھیں کچھن نمبر 56 کچھن نمبر 56 ہمارے پاس ہے دس ون یہ لکھا ہوئے دا پھر بلانک پہ سے did not provide separate election to any community نہری report جو ہے نہری report اس بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے نہری report did not provide separate electorate to any community option see correct option question نمبر 57 درہ دیکھتے دو سو question 57 The Hindu Tradition of Sati Hindu مذہب میں ایک رواج تھا Sati یعنی جس عورت کا شوہر پوت ہو جائے تو اس کے جلانے کے ساتھ شوہر کے جلانے کے ساتھ بیوی کو بھی جلائے جاتا تھا تو اس کو بنگال میں بین کیا گیا تا British Government نے اس کو یہاں جو blank سپیس ہے یہاں پر بنگال آتا ہے option option e اس میں correct option ہے yes correct option بنگال option e 58 the resolution for the establishment of all india muslim league was presented by the resolution for the establishment of all india muslim league was presented by nawaab salimullah khan option c question number 59 goodwin austin peak is also called k2 is k2 4 nam dotho yada k ایک k2 nam goodwin austin k2 dunia ka dunia bilantirin 30 है اور اس سے پہلے جو nipal मे ہے mount average dunia ka سب بڑا چھوٹی question number 60 ko dhe k2 question number 60 the winds which blew amid the belt of air pressure is the course throughout there throughout out ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ نمبر 61 یہ دیکھے ہمارے پاس ہے which of the following is the third largest hydroelectric power project in Pakistan third largest ٹھیک ہے دوستو تو اس میں کریکٹ اوپشن ہمارے پاس اوپشن بی ہے مانگلہ ٹے اوپشن نمبر 62 دیکھے دوستو ٹھیک ہے نمبر 62 جو ہے نا اپیمس جیوگرہ پر ہاں بلینک سپے سے divided پاکستان into four climatic regions in 1951 کس نے پاکستان کو climatic region in 1951 میں divide کیا تھا تو اس میں کریکٹ اوپشن جو ہے دوستو اوپشن دی کازی سیدھت دی خوشن دی کچھے نمبر 63 کو کچھے نمبر 64 there are states in central asia یہ question بار بار آ رہا ہے there are five states اوچھن یہ correct اوچھن ہے in central asia question number 64 question number 64 the weather condition وہ موسم in which it is neither hot nor cold نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سر بھی ہوتی ہے rain fall بارش بھی ہو جاتی کبھی کبھی trees and plants shit their leaves درف جو ہیں وہ اپنے پتے جڑ لیتے ہیں تو اس قسم کے موسم کو موسم خضا کہتے ہیں option b autumn correct option is autumn question number 65 اور آخری question اس ویڈیو کا social study کا آخری question ہے then it worked up the network of latitudes and longitudes on which a map is drawn is carved ٹھیک ہے the network of latitudes and longitudes on which a map is drawn is carved projection option b correct option اس میں option b ہے دوسرے تو دوسرے یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے ساتھ social study part ختم ہو گیا تو دیکھیں آگے next pedagogy part شروع ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ افتاللہ next part میں افتال کرنے کی کوشش کریں گے جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہے سمجھ گئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی لازمی کریں thank you for watching